اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ترانسفارمیشنل لیڈرشپ کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ترانسفارمیشنل لیڈرشپ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں ترانسیکشنل لیڈرشپ کے بارے میں جن سٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی بتاتا چلوں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ میں لیڈر جو ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میری آرگنائزیشن کے جتنے بھی ورکرز ہیں اگر وہ بہتر کام کریں گے تو میں ان کو ریوارڈ دوں گا اگر وہ بہتر کام نہیں کریں گے تو ان کو پنشمنٹ دی جائے گی ٹرانزیکشنل لیڈرشپ میں لیڈر جو ہے کہتا ہے کہ میں نے رولز پالیسیز پراسیجر بنا دیا ہے ہر ایک اس کو فالو کرے گا تو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹرانزیکشنل لیڈر جو ہے وہ ایک مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے ٹرانزیکشنل لیڈر کو میں لیڈر نہیں مانتا کیونکہ اگر وہ لیڈر ہو تو وہ اسے پتہ ہو کہ اپنی بات کس طرح سے منوانی ہے بغیر ریوارڈ کے بغیر پنشمنٹ کے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بات کو کس طرح سے منوانا ہے تو ٹرانزیکشنل لیڈر تو وہ تھا اب آ رہی ہے بات ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ٹرانسفارمیشنل لیڈر کو میں لیڈر مانتا ہوں وہ اس لیے کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو ہے وہ اپنے ورکرز کو گائیڈ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے کہ کسی کام کو کس طرح سے کرنا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو کس طرح سے منوانا ہے وہ ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر مجھ پر سارے ٹرسٹ کریں گے میں ورکرز پر ٹرسٹ کروں گا تو ہماری آرگنائزیشن کا کام جو ہے وہ بہتر ہوگا اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری آرگنائزیشن کے میمبرز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں یہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشیپ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشیپ ایک ایسا پراسیس ایک ایسی ٹرم جس میں لیڈر جو ہے پوری کی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے پوری کی پوری ٹیم کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹرانزیکشن میں کیا تھا اگر کوئی ورکر بہتر کام کرے گا تو اسے ریوارڈ دیں گے اگر نہ کیا تو پونیشمنٹ ہوگی اور اسے نکال دیا جائے گا لیکن ٹرانسفارمیشنل میں کیا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر کوئی مسٹیک کر رہا ہے تو اسے گائیڈ کیا جائے اسے بتایا جائے اس کو موٹیویٹ کیا جائے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ایک ایسی ٹرم جس میں ایک لیڈر آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ساری کی ساری ٹیم سے مل کے کام کر رہا ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہے ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے ان کو بتا رہا ہے کہ کسی کام کو کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے آرگنائزیشن کا گول اچیو ہوگا نمبر ٹو ان ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ لیڈر گائیڈز اور موٹیویٹ دی ورکرز تو اچیو گول لیڈر جو ہے ورکرز کو ایمپلائز کو موٹیویٹ کر رہا ہے گائیڈ کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ آرگنائزیشن کے گول کو کس طرح سے ہم اچیو کریں گے نمبر ٹری ٹرانسفارمیشنل لیڈر پرموٹ ٹرسٹ اور فوکس اون لیڈنگ اینڈ گائیڈنگ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں لیڈر جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے ہر ایک کو دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے اگر ٹرسٹ ہوگا تو کام بہتر ہوگا کام بہتر ہوگا تو آرگنائزیشن کا گول اچیو ہوگا تو وہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے اپنے درمیان اپنے ورکرز کے درمیان سب کو بتایا جائے گائیڈ کیا جائے تو یہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے بارے میں ای ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اینڈ کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسی ویڈیو شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں